دوستو اگر آپ بھی سورے کمار یادو اور جسپریت بمراہ کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائی کی ضرور کشے گا دوستو بھارتی جیم سے ہر کے بعد بھی افغانستان کی کپتان راشد خان نے روہیت کے سممان میں ان کے پیر چھو کر لیا ان کا آشرباد تب یہ خوبصورت نظارہ دیکھ کر خود روہیت اور ان کے پتنے رتیکہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تو آخر اچانک کیوں راشد خان مسلم ہوتی ہوئی بھی روہیت کے آگے جھوکنے پر ہو گئے مجبور کیوں راشد نے روہیت کے پیر چھو کر لیا ان کا آشرباد کیسے راشد خان نے اپنے گروہ کے چھوڑوں میں جھوک کر جیت لیا گروہ ہندوستانیوں کا دل وہ خوبصورت اور بےمثال لمحہ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار والگپ کی ٹروفی جیت پائے گی یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں ٹیم انڈیا اپنا سبھی مقابلے جتنے کے بعد سوپر ایچ میں پہلا میچ کھیلنے کے لیے افغانستان کے خلاف بار بار ڈوس کے میدان پر اتری کپٹان روہیت شرما نے ٹوس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا وہیں افغانستان کو گیند بازی کے لیے آمنترت کیا لیکن کپٹان روہیت شرما کے لیے یہ فیصلہ اپنے ہی پیرو پر کلہاڑی مارنے جیسا ثابت ہوا کیونکہ بھارتی ٹیم کا چاپ آرڈر پوری طریقے سے بخر گیا تھا نبے رنوں کے ہی سکور پر چار بلے باز پاویلین چلے گئے ایک بار پھر روہیت اور کوہلی کی جوڑی نے ٹیم کو نراج کیا رشتہ پنت نے اس سنبھالنے کی کوشش کی مگر وہ بھی بیس رن بنا کر پاویلین چلے گئے شیوام دوبے بھی کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن ہاردک پانڈیا اور سورے کمار یادوں نے مل کر ٹیم کی پاری کو سنبھالا ایک کے بعد ایک آفگانستان کی گیندباسوں کی دھجیا اڑائی پچاس رنوں سے ادھک کی ساجداری بنائی وہیں سوریار کےول پچاس رن 28 گیندوں میں ٹھوک دیئے وہیں ہاردک پانڈیا نے بھی 32 رن بنائے تھے اور ٹیم کو بیس اوپر میں 181 رنوں تک پہنچا کر آفگانستان کے سامنے پہار جیسا لکشے کھڑا کر دیا اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری آفگانستان کی ٹیم جسپرید گمرا اور اکشر پٹیل کے ساتھ ساتھ کلدی پیادوں کے آگے گھٹنے ٹیک بیٹھے کیول 75 رنوں کے سکور پر پانچ بلے باز پاویلین چلے گئے دیکھتے ہی دیکھتے ٹیم انڈیا نے بڑے ہی آسانی سے اس مقابلے کو بھی اپنے نام کر لیا اور سوپر ہٹ میں پہلی جیت درچ کر پوائنٹس ٹیبل میں پہلے پایدان پر پہنچ گئی ٹیم انڈیا کے ایتی حاسی کو جیت دیکھ کر پورا اسٹریڈیم خوشی سے جھومتا ہر طرف کھلاڑیوں کی تعریفیں ہونے لگی آپ کو بتا دیں جب سبھی کھلاڑی ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر میچ ختم ہونے کے بعد ڈرسنگ روم کی طرف بڑھ رہے تھے اس درمیان ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کروڑو کرکٹ پریمیوں کا دل جیت لیا جی یہاں بھارت کے میچ جیتنے سے زیادہ شرچہ اس لمحے کا ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں جب سبھی کھلاڑی ڈرسنگ روم کی طرف بڑھ رہے تھے اسے درمیان افغانستان ٹیم کے کپتان راشد خان روہد شرما کو دیکھ کر ان کے پاس گئے اور جاتھی ہی انہوں نے ان کا پیر چھو لیا انہ سارہ دیکھ کر خود روہد شرما کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اتنا ہی نہیں وہیں سٹیڈیم میں بیٹھے درشک کے ساتھ ساتھ ریتکہ بھی پوری طریقے سے حیران ہو چکی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک راشد خان نے کیوں روہد شرما کے پیار چھو لیے روہد شرما پوری طریقے سے دنگ ہو گئے تھے لیکن تورانت روہد شرما نے ان کا گندھا پکڑ کر اٹھایا اور گلے لگا لیا اور پھر راشد خان کا پیچھ تھپ تھپ آتے ہوئے روہد نے انہیں آشروات دیا ساتھی ورلڈ کپ میں اچھا پردرشن کرنے پر بدھائی بھی دی لیکن اس لمحے نے تو ہر کسی کا دل جد لیا راشد خان اور روہد شرما کافی دیر تک میدان میں ایک ساتھ بات شرط کرتے دکھائی دیئے ہر کوئی اس لمحے کو دیکھ کر سلام کر رہا ہے اب یہ لمحہ سوشل میڈیا پر کافی دیجری سے وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اسے کافی پسند بھی کر رہے ہیں روہد شرما کے چھاہنے والے فینس اچھے اچھے کومنٹ بھی کر رہے ہیں لیکن راشد خان نے گروہ اور شش کے پرمپرہ کا پالن کرتی ہوئے کروڑو کرکٹ پریمیو کا دل جد لیا لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے روہد شرما اس بار بھارتی ٹیم کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں ہمیں اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اب اپنے سوپر ایٹ کے چرم سیما پر پہنچ چکا ہے یہاں پر بھارتی ٹیم اپنے گروپ پہ پہلا مقابلہ افغانستان کے خلاف بار بڑوس کے میدان پر کھیلنے کے لئے اُتری کپتان روہد شرما نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور وہیں افغانستان کے کھلاڑیوں کو گین بازی کرنے کے لئے اور پانچوی گین پر شاندار چوکہ لگا کر اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ کھولا وہیں انتیم گین پر روہد نے سنگر لے کر بھارتیے ٹیم کو پہلے اوور میں پانچ رنوں تک پہنچا دیا ٹیم کی شروعات شاندار ہو چکی تھی وہیں افغانستان کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے وکیٹ کی تلاش میں محمد نبی شاندار گین بازی کر رہے تھے بھارتیے ٹیم کا اسکور دو اوور میں کیول آٹھ رنوں تک بن پایا افغانستان کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر فضل حق فاروقی خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اور فضل حق فاروقی نے اپنے اوور کی پانچوی گین پر اپنا شکار کپتان روہد کو بنا لیا اور راشد خان کے ہاتھوں کیچ پکڑوا کر اپنی ٹیم کو پہلی سبھلتا دلا دی بھارتی ٹیم کو گیارہ رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکا لگ گیا روہد شرما ٹیم کے لیے کیول آٹھ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے لیکن ویرات کوہلی میدان پر ٹکے ہوئے تھے اب ان کا ساتھ دینے کے لیے وکیٹ کیپر بلے باز ریشپ پنتا چکے تھے ریشپ پنتا آتے ہی فضل حق فاروقی کے اوور کی انتیم گین پر شاندار چوک کا جڑ کر ٹیم کا اسکور تیجی سے آگے بڑھایا اور اپنا کھاتا کھولا بھارت کا اسکور تین آور میں بڑی مشکل سے سولہ رنوں تک پہنچ پایا افغانستان کی طرف سے چوتھا آور لے کر آئے ایک بار پھر محمد نبی اپنے شکنجے میں کسکر رکھا ہوا تھا محمد نبی کے آور میں ان دونوں بلے بازوں نے مل کر سنگل ڈبل سے نورن بٹور لیے اور ٹیم انڈیا کے اسکور کو چار آور میں ایک وکیٹ پر پچیس رنوں تک پہنچا دیا وہیں پانچوے آور میں افغانستان کی طرف سے بالنگ سپیل میں بدلاف دیکھنے کو ملا اور گین بازی کرنے آئے نوین الحق لیکن کوہلی نے اوور کی چوتھی گین پر ایمپائر کے اوپر سے شاندار چھکا جڑ کر ٹیم کے اسکور کو تیجی سے آگے بڑھایا اور نوین الحق کی جم کر کٹائی کر دی اب یہ دونوں بلے باز میدان پر پوری طرح سے سیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اس اوور سے بھی بھارتی بلے بازوں نے مل کر نو رن بٹھور لیے اور ٹیم انڈیا کے اسکور کو پانچ اوور میں ایک وکیٹ پر چونتیس رنوں تک پہنچا دیا افغانستان کی طرف سے پاور پلے کانتیم اوور لے کر آئے ایک بار پھر وکیٹ کی تلاش میں محمد نبی ان کا سواگت ریشپانت نے دوسری گین پر اپنا پرچن روپ دکھاتے ہوئے شاندار چوکا جڑ دیا اور ٹیم کے اسکور کو آگے بڑھایا ریشپانت اس کے بعد بھی رکے نہیں اوور کی تیسری گین کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا یہاں بھی ریشپانت کا بلہ تھمنے کا نام نہیں لیا چوتھی گین کو بھی چوکے میں تبدیل کر ہیٹ ٹرک چوکا جڑ دیا اور ٹیم کے اسکور کو راکٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھایا اور بھارتی ٹیم کے اسکور کو پاور پلے کے چھے اوور میں ہی ان دونوں بلے بازوں نے مل کر 47 رنوں تک وکیٹ پر ایک پہنچا دیا وہیں افغانستان کی طرف سے پاور پلے کے بعد ساتھویں اوور لے کر آئے راشد خان دونوں بلے باز ان کے اوور میں سمحل کر سنگل ڈبل لے کر کھیل رہے تھے چوتھی گین پر کوہلی نے سنگل لے کر بھارتیے ٹیم کے اسکور کو 50 رنوں کے بار پہنچایا اور دونوں کھلاڑیوں نے مل کر 50 رنوں کی ساجداری بھی بنائی وہیں راشد خان کے اوور کی پانچویں گین پر ریشپانت نے شاندار چوکہ لگا کر ٹیم کے اسکور کو تیجی سے آگے بڑھایا لیکن اس چوکے کا بدلہ راشد خان نے اپنے اوور کی انتیم گین پر لے لیا اور ریشپانت کو لبی ڈبلیو آؤٹ کر پویلین بھیج دیا بھارتیے ٹیم کو 54 رنوں کے سکور پر دوسرا جھٹکہ لگ گیا ریشپانت ٹیم کے لیے 11 گین پر 20 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے بھارتیے ٹیم کا سکور ساتھ اوور میں 54 رنوں تک دو وکیٹ پر پہنچ چکا تھا لیکن ویرات کوہلی ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب سورے کمار یاد آب آ چکے تھے ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی آٹھوہ آور لے کر آئے افغانستان کی طرف سے وکیٹ کی تلاش میں نور احمد اور ان کے شاندار گین بازی کا انہوں نے نظارہ دکھایا لیکن اس اوور سے ویرات اور سوریا نے مل کر چھے رن بٹور لیے اور ٹیم انڈیا کے سکور کو آٹھ اوور میں ساٹھ رنوں تک دو وکیٹ پر پہنچا دیا لیکن افغانستان کی طرف سے نوہا اوور لے کر آئے ایک بار پھر راشد خان اور اس اوور میں آتے ہی انہوں نے اپنے اوور کی تیسری گین پر ویرات کوہلی کو اپنا شکار بنا لیا اور بھارتی ٹیم کی پوری طرح سے کمر توڑ دی 63 کے سکور پر ٹیم کے تین بلے باز پاویلین لوٹ گئے ویرات کوہلی چوبیس رن بنا کر پاویلین کی شعبہ بڑھانے چلے گئے لیکن سورے کمار یادو میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے شیوام دوبے آ چکے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کو سمحالا اور دس اوور تک بھارت کے سکور دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کو سو رنوں کے پار پہنچایا دوستوں بھارت کے خلاف افغانستان کی ہار کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے دیا بڑا بیان کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ بھی رہ جائیں گے حیران جیہاں دوستوں بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد دنیا بھر کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ رکی پونٹنگ کیون پیٹرسن سے لے کر شویبکتر مہندر سنگھ دھونی نے ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان اور بھارت کے بیچ کھیلے گئے اس رومانچک میچ میں جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور افغانستان کے بیچ باربا ڈوس کے میدان پر آج سپر ایٹ راؤنڈ کا رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 181 رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر 20 اوور میں بنائے اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے میدان پر آئے افغانستان کی ٹیم نے 23 رن پر 5 اوور میں 3 وکٹ دیے حالانکہ اس میچ میں افغانستان کی ٹیم کی طرف سے راشد خان اور فضل حق فاروقی کو 3-3 وکٹ ملے تو وہیں ہاردک پانڈیا نے 32 اور سورے کماری آدھو نے 53 رن کا یوگدان دیا ایسے میں بھارتی ٹیم کو اس میچ کے اندر ملی زبردست جیت کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے بڑا بیان جاری کیا ہے جس میں رکی پانٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے دن بھارتی ٹیم کو افغانستان کے خلاف ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں حالانکہ بھارتی ٹیم کے خلاف آج افغانستان کی ٹیم نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے سب ہی کو پرباوت کیا تھا لیکن بھارتی ٹیم نے اس میچ میں ایک بار پھر سے بہتر پردرشن کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ وہ کسی بھی ٹیم کو آسانی سے جیتنے نہیں دے گی بلکہ ویرودی ٹیم کو کافی زیادہ پریشان کرے گی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہتر بلے باز اور گین باز موجود ہیں تو دوسری طرف سے ویرودی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہتر کھلاری موجود ہے لیکن پھر بھی بھارتی ٹیم کے بہتر پردرشن کو دیکھ کر میں اب کافی خوش ہوں تو وہیں کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم نے افغانستان کی ٹیم کو اس میچ کے اندر تو بہت آسانی سے ہرایا ہے لیکن اس میچ میں افغانستان کی ٹیم کے خلاف بھارتی ٹیم کے گین بازوں نے کافی زیادہ بہتر گین باز ہی کی ہے حالانکہ بلے باز اس طریقے سے بہتر پردرشن نہیں کر پائے لیکن گین بازوں نے جو کار رکھی ہے اسی کے چلتے بھارتی ٹیم کو جیت مل گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس میں آج کے دن موجود سبھی کھلاریوں نے بھارتی ٹیم کو مضبوطی دلانے کا کار رکھی ہے جو ایک بات اسپشٹ کر چکا ہے کہ افغانستان کی ٹیم کے خلاف جیت درج کرنے کے ساتھ اب بھارتی ٹیم کو آنے والے میچ میں روک پانا کافی زیادہ مشکل ہوگا تو وہیں شوئے بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم نے افغانستان کے خلاف اس میچ میں شاندار جیت درج کی ہے آج کے دن افغانستان کے ٹیم کے خلاف بھارتی ٹیم کی طرف سے سورے کمار یادو اور ہاردک پانڈیا کی شاندار بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے تو وہیں بھارتی ٹیم کے گیندبازوں نے بہترین گیندبازی کیے ایسے میں ان سبھی کے بہتر پردرشن کے چلتے بھارتی ٹیم کو جیت مل گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا ڈھن پر استثیتی میں ہاردک پانڈیا اور سورے کمار یادو نے جیسی بلے بازی کیے اس طریقے سے بہتر پردرشن پاکستان کی ٹیم کے کھلاریوں کو کرنا چاہیے تھا ایسے میں اب بابر آزم اور پاکستان کی ٹیم کو بھارتی ٹیم سے کافی کچھ سیکھنے کی فلحال آوش شکتا ہے تو وہیں مہندر سنگھ دھونی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو اس میچ کے اندر شاندار جیت مل گئی ہے